اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طریقے کی کنفیوزن سے بچنے کے لیے آپ یوز کریں کزا کلکولیٹر کا ویسٹ کریں smsvrc.com slash کزا کلکولیٹر پر اور اس کلکولیٹر کے ذریعے آپ اپنی کزا نمازوں کا حساب جلدی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میل ہے یا فی میل ان دو اپشنوں میں سے ایک چوز کریں اگر آپ میل ہے تو میل اپشن پر کلک کریں نیچے اپنا نام فیل کریں اس کے بعد آپ کو ڈیٹ کے دو اپشن ملیں گے ڈیٹ او برد اور کسٹم ڈیٹ اگر آپ بالگ ہونے سے لے کر اب تک کی کزا نمازوں کا حساب لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈیٹ او برد سیلیکٹ کریں اور اگر آپ کچھ خاص سالوں کی کزا نمازوں کا حساب لگانا چاہتے ہیں بالگ ہونے سے نہیں لگانا چاہتے تو آپ کسٹم ڈیٹ کا استعمال کریں یہاں دھیان دانے والی بات یہ ہے کہ جو نیو مسلم ہے وہ ہمیشہ کسٹم ڈیٹ کا استعمال کریں اور اس کے اندر جب سے اسلام قبولا ہے یا تو وہ ڈیٹ چوز کریں یا پھر کسٹم ڈیٹ میں جہاں سے کزا نمازوں کا حساب لگانا ہے وہ چوز کریں نیو مسلم ڈیٹ او برد والی اپشن کا استعمال نہ کریں نیچے آپ کو ملے گا اینڈ ڈیٹ کا اپشن یہاں جہاں تک آپ کو کزا نمازوں کا حساب لگانا ہے وہاں اس ڈیٹ کو ڈالیں بائی ڈیفولٹ اس میں آج کی ڈیٹ ہوگی اگر آپ آج تک لگانا چاہتے ہیں تو اسی کو رہنے دیں اگر آپ کچھ خاص ڈیٹ کا حساب لگانا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں وہ ڈیٹ چوز کریں اور اس کے بعد کیلکولیٹر پر کلک کر دیں کیلکولیٹر پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کی ساری کزا نمازوں کا حساب جو ہے وہ آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ فیمیل ہیں تو فیمیل والے اپشن پہ کلک کریں نیچے اپنا نام ڈالیں نام ڈالنے کے بعد اگر آپ بالگ ہونے سے اب تک ساری نمازوں کا حساب لگانا ہے تو ڈیٹ او برد چوز کریں اگر آپ نے بالگ ہونے کے بعد نمازیں پڑی ہیں اور کچھ سالوں کا حساب لگانا ہے تو اپنے حساب سے جہاں سے حساب لگانا ہے جہاں سے آپ نے نمازیں کزا کریں کسٹم ڈیٹ پر کلک کریں وہاں اپنے وہ ڈیٹ سیلیکٹ کریں اگر آپ مسلم ہیں تو آپ ڈیٹ او برد کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نیو مسلم ہیں تو آپ ڈیٹ او برد کا استعمال نہ کریں بلکہ کسٹم ڈیٹ کا ہی استعمال کریں اس کے بعد اپنے پیریڈ یا ہیز کے دن اس کے اندر ڈالیں جنرلی آپ کو کتنے دن کے پیریڈ آتے ہیں تین سے لے کر دس دن تک اس کے اندر کوئی بھی دن آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور نیچے جب تک آپ کو کزا نمازیں نکالنی ہے انڈیٹ کے اندر وہ ڈیٹ ڈالیں کلکولیٹ پر کلک کریں آپ کے سامنے کزا نمازیں کلکولیٹ ہو کے آ جائیں گی ان کزا نمازوں کے اندر آپ کے پیریڈ کے دن اور بالک نہ بالک کے سارے دن کلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کزا نمازیں ہیں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ ایز ایمیج کے ذریعے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جب آپ اسے فون میں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ پرچہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاؤنلوڈ ہوگا اور اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی اور کزا نمازوں کا حساب لگانا چاہتا ہے جس کو یہ کلکولیٹر یوز کرنا نہیں آتا تو آپ ان کا نام ڈال کے ان کی کزا نمازوں کا حساب لگا سکتے ہیں جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ ان کے نام کے ساتھ پرنٹ ہوگا آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بار بار یہ کلکولیٹ نہ کرنے پڑے اس میں ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے تاکہ آپ اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوگی اور اس پرچے کے اندر کزا نمازیں جلد ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ اس ڈاؤنلوڈ اپنی کزا نمازوں کے اندر کزا نماز جلدی کس طرح پڑھنی ہے وہ شورٹ طریقہ بھی اس پرچے کے اندر لکھا ہے جس کے ذریعے آپ جل سے جل اپنی کزا نمازیں نکال سکتے ہیں اپنے چینل ویب سائٹ کے ذریعے اپنے سٹیٹس کے ذریعے دوسرے لوگوں تک اس کزا کیلکولیٹر لنک کو زیادہ سیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکے اور فیملی میں اگر آپ کی کوئی اس کو یوز نہیں کر پا رہا تو آپ ان کے ہیلپ کر کے ان کی کزا نمازوں کا حساب لگا کر ان کو دے سکتے ہیں اس لئے اس میں نام کا اپشن ہے اور کزا نماز پڑھنے کا شورٹ طریقہ ڈاؤن لوڈ کرنے پہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا